جو میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ نے کی ہے اس پرکار کی بیانبازی اس پرکار کی تلخی نہیں ہونی چاہیے سیاست میں ایک دوسرے کی مخالفت ایجنڈے کے اوپر منیفیسٹو کے اوپر الیکشن پروگرام کے اوپر ہو سکتی ہے الیکشن میں کہیں کسی کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہوتی ایک زمانہ تھا کہ جمہو کشمیر میں جب کولیشن سرکار تھی تو اس کولیشن سرکار کا حصہ محبوبہ مفتی صاحبہ بھی تھی ایک زمانہ تھا جب مرکز میں واجبائی صاحب پرائیم منسٹر تھے تو محترم عمر عبداللہ صاحب ہمارے ملک کے فورن منسٹر تھے اس لیے پولٹکس کے اندر ضرور اپنی زور ازمائی ہونی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سب کو اپنی جماعت کو جیتانے کے لیے کوشش سب کرتے ہیں لیکن دشمنی کے کگار تک ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے ہمیں اپنے ایجنڈے کو اپنے مشن کو اپنی پولیسیز کو عوام کے ساتھ رکھنا چاہیے اور جو اپنی کارگردگی ہے جو جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے کیا 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 وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے اور وہیں کشمیر میں آج ڈیولیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو امن ہے خوشحالی ہے یہ موڈی حکومت کی دین ہے ورنہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ شام چار بجے لالچوک بند ہو جاتا تھا آج رات کے دو بجے بھی لالچوک کھلا ہوتا ہے اور دو کروڑ سے اوپر ٹوریسٹ کشمیر آتے ہیں رجوری پنچھ آتے ہیں اور آج امن ہے خوشحالی ہے آج سرینگر پارلیمنٹ سیٹ پر چالیس پرسنٹ ووٹنگ ہوتی ہے تو بارہ ملا میں ساٹھ پرسنٹ پولنگ ہوتی ہے یہ نئے کشمیر کا آگاز ہے یہ لوگوں کی خوشحالی اور جمہوری نظام میں لوگوں کا بڑھتا ہوا وشواس ہے جس کے لیے میں وادی کشمیر کی عوام کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں سرینگر پارلیمنٹ سیٹ پر چالیس پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے اور بارہ ملا نارتھ کشمیر میں ساٹھ پرسنٹ ووٹنگ کا نیا ریکارڈ بنا ہے اور اس کے بعد باری اب انانتناک رجوری پنچکی ہے جس میں انانتناک کلگام شوپیان زلے کا زینپورا اور رجوری پنچھ آتا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسے سرینگر اور بارہ ملا میں بمپر ووٹنگ ہوئی یہ ریکارڈ بھی انانتناک رجوری پنچھ توڑے گا اور جمہوری نظام میں مضبوطی ہوگی آمن خوشحالی اور ڈبلیمنٹ کے لیے عوام ووٹ ڈالے گی